آبا 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 تاریف تو نے امارت کی کی لیکن وہ جہاں بھی بیٹھا وہ مطمئن ہے وہ مطمئن اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو تاریف ہوئی ہے یہ امارت کی نہیں ہوئی یہ اصل میں میری تاریف ہے تو سلسل نہ توڑیے گا ایک لمحے کے لیے میں نہ توڑیے گا یہ تاریف میری ہے امارت کی نہیں ہے چلے میں اور بھی ساتھ دیتا ہوں کہیں جگہ پہ ایک مصور کی تصویر نظر آئی تصویر کے رنگ بڑے اچھے تھے دیکھنے والے کا کتنی اچھی تصویر ہے اب یہ میں نہیں پتا کہ وہ مصور کون ہے وہ مصور جہاں بھی بیٹھا تھا اسے پتا جل گیا کہ میرے شہگار کی تاریف ہوئی ہے یہ میرے شہگار کی تاریف نہیں یہ اصل میں میری تاریف ہے اب خدا نے کہا میں تمہارے سامنے آؤں گا نہیں میں رکھوں گا چند تصویریں تم نے تاریف کرنی ہے تصویروں کی تاریف ہو جائے گی میری پہلا نتیجہ میں سماعتوں کو حدیہ کرنے لگاؤ اس لیے آواز قدرت آئی تھی کہ میری تاریف کرو رسول کا شکر علی اور عبادت علی کا ذکر عبادت ہے علی علی کرتے جاؤگے اللہ بھی راضی ہوتا اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے جالی جالی مدد حق ہے تاریف ہو شکر اللہ بھی راضی ہوتا ہے بحسن جہاں پہلے بازتی بہی کر کے پھر اسے اچھوڑ دینا اسی جگہ پہ تاریف تم نے کرنی ہے اس کے ذکر علی ان میں بولے گی دوسرے کہ آپ میرے ساتھ ذکر علی ان عبادت علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں اللہ کی عبادت زحمت فرمائے یا تو قریب ہے ذکر علی ان عبادت کون کے مشیعہ علی کو اللہ سمجھ لے ہیں ذکر علی ان عبادت یہ حدیث میں نے کہی ہے کسی ذاکر نے بنائی ہے یہ تو اس نے کہی ہے جو بولے تو قرآن بلتا ہے اس نے کہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے عبادت علی کی نہیں عبادت اللہ کی ہے میرے مالک کریں گے ہم علی علی عبادت تیری کیسے ہوگی فرمایا تصویر یہ ہے مصور میں ہوں یہ تصویر میں مصور ایک لمحے کے لئے بھی کوئی عقل کا اندھا شیعہ کو مشرق نہ سمجھے کہاں بیٹھ کے تم نے توہین سیکھی ہے کن سے تم نے توہین پوچھی ہے ہمیں بتا تو صحیح کہ تیرے سامنے اللہ کا تصبر کیا ہے جس کو تھوڑی سے ایرن کا حضیان ہوتا ہے وہ اٹھ کے بکنا شروع کر دیتا ہے نسیری ہو گئے ہیں علی کو اللہ کہتے ہیں ہمیں مشرق کہنے سے پہلے ہمارے گلے میں پھولوں کی ہاں ڈالا کرو ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں ہمیں مشرق کہنے والے ہمارے گلے میں پھولوں کی ہاں ڈالے ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں اور مجھے عزت حسین کی قسم یہ میرے مذہب کی سچائی ہے یہ علی والی اللہ کا اثر ہے کہ ہم نے علی کو اللہ نے کہا دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا دنیا کب کی مشرق ہو جاتی ہمارے پاس پارا علی ہے ہمارے پاس علی Firmin ہمارے پاس علی ہمارے پاس ایک بھی ہمارے پاس علی seekون ہمارے پاس 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 علی ہمارے پاس بارہ علی ہے اب جب دنیا کے پاس کوئی علی جیسا تھا نہیں اب کہنا چونکہ اکباس اللہ صرف اللہ سکت اللہ اس لیے کہ ان کے پاس ہے کوئی ایسا خدا قدر تعریف میری کرو کس کے ذریعے سے سیدھی نہیں کون کہتا ہے کہ ہم علی کو سجدہ کرتے ہیں سجدہ تو اللہ کا ہے ہے علی کی وجہ سے چلے میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں خدا نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو کیا وہ سجدہ اللہ کو نہیں چاہا جو صحیدی طور پر قریب ہے وہ بندہ کو سجدہ کرتے ہیں اب سجدہ اللہ کو تھا اللہ نے کہا آدم کو کرو سارے علیہ السلام جھوک گئے سارے علیہ السلام نے سجدہ کر دی گئے یہ سجدہ ہوا حضرت آدم رضی اللہ کو آپ مسکرائے غلطی ہوئی مجھ سے کیا کہہ دیا میں نے رضی اللہ اس کا مطلب جنہیں سجدہ ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتے وہ علیہ السلام یہ بات تھوڑی اور آزار کرتا ہوں چیز کو سجدہ وہ بھی علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ بھی علیہ السلام میرے مالک یہ بھی علیہ السلام ہے وہ بھی علیہ السلام ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بنائے علیہ السلام بھی ایک جیسے نہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں اس سے ہو رہا ہے میرے مالک اسے ہوا کیوں فرمایا علم کی وجہ سے اس کے پاس ایک کمال تھا اس کمال کی وجہ سے میں نے اسے سجدہ کروا دیا اس کا مطلب جس کے پاس ایک کمال ہو اسے سارے چھوکے گئے اور چھوکے بھی انسان نہیں چھوکے بھی انہی سلام اس کے پاس صرف ایک کمال تھا وہ کمال کیا تھا وہ بھی قرآن کھولو قرآن سے ہی گفتہ ہو ہے نا قرآن سے پوچھ دو کیا تھا آدم کے پاس سجدوں کی کسرت عبادت کا کمال کیا تھا اس کے پاس کہا اس کے پاس سجدہ نہ تھا اسے وہ نام آتے تھے آپ مجھے نہیں پتا کہ میں زمین میں بیٹھوں گا یا ہوا میں زلا جاؤں گا جس کو صرف نام آتے ہو اسے سجدہ ہو جاتا ہے اور جن کے نام ہو انہیں کیوں نہیں تو جو ایسا آبان جن کے ناموں کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہو سب سجدہ میں کس وجہ سے ایک کمال تھا صرف ایک کمال اور پھر خدا نے آدم کو بھی بتا دیا ہم آدم کی اولاد ہیں ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے باپ سے کیا ہوا تھا توبہ کیوں سنے خدا سے کہا میرے مالک میں توبہ چاہتا ہوں خدا کہا ہم نے آدم کو چند کلمات سکھائے کہ اس کی وجہ سے تیری توبہ قبول ہو جائے یہ لفظ پڑھا کر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ذاکرین ہوتے ہیں یا ہم جیسے لوگ جو آل محمد کی دہلیز پر نوکری کرتے ہیں بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب مشکل ایک آگئی ہے بتائیں کیا پڑھا کرنا سید بابا جی بھناگار بھی ہو بندے اس کے پاس دل جاتے ہیں بابا جی بیتے کے پیپر بتائیں بچہ کیا پڑھیں بابا جی کو کچھ بھی نہ آتا وہ گئے یا ہیو یا کوئیوں پڑھ اس کا مطلب اس نے وہ اسم بتایا جس میں اسے ناز تھا یا وہ اس کے پاس سب سے زیادہ معزز تھا اسے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تو بیٹے کا نام لے پریشانی دل جائے گی نوکر کا نام لے مصیبت ختم ہو جائے گی نام ہمیشہ اسی کا دیا جاتا ہے تصویح ہمیشہ مصیبت ہی بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مصیبت ٹل سکتی ہو آپ مجھے نہیں پتا دنیا کہتی ہے اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اے اکل کے دشمنوں میں تیری مانوں یا اللہ کی مانوں ہمارے بابرے اللہ سے کا مشکل آگئی ہے کیا کرو خدا نے کہا محمد کہا کر علی کہا کر حسن کہا کر خدا نے خدا نے ایک بار بھی آدم کو نہیں کہا کہ اللہ اللہ کر جنہوں نے بولنا ہوتا وہ لیٹ آتے خموش دماغ سائی میرے سامنے نہ بیٹھا کرتے مجھے خود نہ لگنا چڑھو جاتی ہے اب ہوا گیا آوازِ قدرت آئی کرو آدم کو سیدھا سارے علیہ السلام جھتے صرف ایک کمال کی وجہ سے اس میں ہم نے صرف ایک کمال ظاہر کیا اور اسے سجدہ ہو گیا اور جو چہرہ ہی اللہ کا ہے اب ایک کمال کی وجہ سے ایک کمال کی وجہ سے سجدہ ہوا ایک کمال کی وجہ سے اور جو بھورا ہی اللہ کا چہرہ ہوگی اب پڑھ دوں قائد قرآن کی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرَبِ مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کی خدا نے کہا تم مجھے ڈھونڈتے ہو اس سمت میں مل جائے گا اس کے علاوہ ادھر بھی مو کرو تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ادھر بھی کرو پھر بھی نہیں پڑھتے مسلحہ ہاتھ میں اٹھا کے پوسرے ہوتے ہو کبلہ کی در ہے تمہیں سمت کا تو عین کرنا پڑتا ہے کہ اس سمت کی طرف مو کرتے ہو پھر تم مجھے سعیدہ کرتے ہو ایک ایچ بھی ادھر ادھر ہٹو کہ میں تمہارا سعیدہ قبول کرنے کے لئے تیار ہوئی ہو خدا نے کہا مجھے سمتوں میں ڈھونڈنے والو مشرق بھی میری ہے مغرب بھی میرا ہے جہاں بھی مو کرو گے فَسَمَّ وَجْهِ اللَّهِ تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے چہرہ ہے تو میں نظر آئے گا پیچھے کچھ صحابان کھڑے ہیں اپنی تھوڑا اگرز احمد فرمائیں پیچھے کھڑے ہونے والی صحابان کو جبہ مل سکے درود سارے ادھرات مل کے بلانتا ہے را ہمانسالیہ پیچھے semicیڑ Blockchain ملک 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 پیچھے کھڑے کے بلانتا ہے حلی اللہ ملک 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 ملک've علی کا نام میں لیتا ہوں تشت میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشت میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے علی سے رکھ کے عداوت جو کبریہ کو جھکا اسی وجود پہ لعنت نماز کرتی ہے مرہا ہے علی کل سے ربائی پڑھنی ہے تو زبانی یاد ہو مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کی جدر بھی رخ کرو گئے بھر یہی فرق ہوتا ہے بندے آگے بلائیں دو ربائیاں پڑی بجوا بیچے رہ گئے سلسل ٹوٹ گیا نا وہ دار ٹوٹ گئی جہاں تھے مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کی لیکن چاروں طرف تمہیں اگر دہنا بھی نظر آئے پریشان نہ ہونا اللہ کا چہرہ چاروں طرف ہر طرف تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا اب کہاں جاؤگے تو ہیر پرستو آئے sera آئے 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 اب چاروں طرف بجولہ ہے ہیں підریفی نگی نا جو چاہتے ہیں کہ خدا اب ہماری مجموری ہے ہم بھی چاہتے ہیں خدا کو مانیں اور ہم ماننا چاہتے ہیں خدا کہتا ہے پہلے انہیں مون ان کے ذریعے سے مجھے مہتے ہیں کیونکہ انہوں نہیں اللہ ملوائے میں یہاں ایک حوالہ دے دیتا ہوں اہل سنت کتابوں سے بھی حوالہ میں دکھانے کے لئے تیار رسول ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے اور کوئی ممبر پر بیٹھ گیا ایک شخص سوال پوچھنے کے لئے آگیا اور تھا وہ مذہب کے احتمال سے دہریہ دہریہ وہ ہے جو اللہ بمانتے ہیں وجود دوحید کا کھائی لیا اس نے آگے مدینہ پر پوچھا اس نے کہا مارس ممبر رسول کو ہے انہوں نے کہا دربار میں جائیے وہ بیٹھے وہ دربار میں گیا اس نے دربار میں کہا کہ جی میں دہریہ ہوں مسلمان ہونا چاہتا وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم بھی ایک بندہ مسلمان کریں گے شرط دربار سے نازائی ہم نے کہیں کہاں اس نے کہاں اس نے کہاں اسی کا کوئی جھکانا نہ رہا جی کلمہ پڑھائیں انہوں نے کہا شرط کیا اس نے کہاں سوال ایک سوال پوچھوں میں اس کا جواب دیجئے اب بھی کلمہ پڑھو سوال پوچھیں اس نے کہاں قرآن حق ہے انہوں نے بے شک سچ ہے جی ہے اس نے کہاں تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علا کل شائن قدیم انہوں نے مشیر سے پوچھا ہے کیونکہ سارا قرآن تو اتر کے وہوں نے بھی نہیں دیکھا ہر آیت تو ان کے سامنے بھی نہیں دیکھا انہوں نے مشیر سے پوچھا آئے چھو بے شک ہے وہ کہاں ہاں ہے اسے کہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے بلکل قادر ہے تمہارا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے انہوں نے کہاں بھی رکھتا ہے سوال کا اسے کہاں تمہارا اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے خمیش چہروں سے میں انتجا کروں گا جواب بھی میں ابھی میں پر جلو ہوا سوال مجھ پہ نہیں ہوا سوال اس دور میں ہوا تھا جواب بھی میں ابھی میں پر جلو ہوں بندے پریشان ہو گئے بدا نہیں ابھی سوال کا جواب گیا ہوگا اللہ ہر چیز پر قادر ہے قادر نے کہاں اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے اب ہس گئے اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا وہ کہے گا قادر کیسا ابھی تو تم نے کہا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا ہے پھر وہ وحدہ بھولتی کیسے رہے حقین کیجئے واللہ با خسین ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کتن کتن یہ ممبر غیر ذمہ دار ممبر ہے ہی آپ عزت دیتے ہیں ممبر پہ بڑھاتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ذمہ داری ہے ہماری میری زبان سے نکلا ہوا لفظ سن کے میری قوم کا ایک بچہ آگے پہنچائے اور اس کا ریفرنس میرے پاس نہ ہو تو اس ممبر پہ آنے کے قابل ہم ہے ہی نہیں پوری سمداری سے اپنے حرفوں کا حرفوں میں دامت انہوں نے کہا اب ہی فیصلہ کرتے جی فیصلہ کی لئے مشہیر سے پوچھا کیا جواب دے انہوں نے کہا ٹائن مانگو ہاں تین دن کی محلت مانگو کہ تین دن کے بعد ہم جواب دے گے تین دن کے اندر ابھی مسروف ہیں ابھی حکومت کے کچھ اہم کام ہیں آپ چلے جائے گی ہم تین دن کے بعد سوال ختم ہو جائے گا اسے کہا پھر میں تین دن یہی ہوں مذہب چھوڑنا کوئی آسان کام ہے مذہب چھوڑنا باپ دادا کا اندھے طریقے سے چھوڑ دوں سوال ذہن میں اس کا جواب دو جواب دو میں مسلمان ہو جاؤں تین دن میں رکھوں گا یہی تین دن کی ایک بار ہوئی دوبارہ دربار میں آ گیا اسے کہا جی جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب چلے انہوں نے مشیروں سے پوچھا بھی ہاں اس کا جواب تیار ہوا انہوں نے کہا جی ہاں تیار ہو گیا انہوں نے کہا جاں بڑے اچھے مشیر ہیں جواب تیار ہو گیا کیا جواب ہے انہوں نے کہا جواب یہ ہے اس کو قتل کیا جائے واللہ وہ حسین طریق ہے قتل کیا جائے اس نے کہا کس بریاد پر قتل کریں اس نے کہا اس نے ہمارے یہ مسلمان ہے نہیں اور مسلمانوں کے دربار میں کھٹا ہوگے اللہ کا شریف منا رہا ہے قتل کرو اس ہے اس نے مذہب کی توہین کی ہے اس نے قرآن کی توہین کی ہے اس نے خدا کی توہین کی ہے جلاب تو حکم ہوا تلوار دہریے کی گردن پی آئے اس کے چہرے میں مسکرہ رہا ہے انہوں نے کہا مرنے سے پہلے کی مسکرہ رہا ہے اسے کہا میں مر رہا ہوں سوال زندہ چھوڑ کے جائے میں مارا جاؤں گا سوال زندہ چھوڑ کے جاؤں تم سے لوگ پوچھنے کے کیوں مارا ہوں تم وجہ بتاؤگے وجہ پھیل جائے گی میرا عقیدہ مذہب بن جائے گا میں ایک نئے مذہب کا بانی بن جاؤں لوگ کہیں گے اس مذہب کا بانی یہ ہے جلاب کو حکم ہوا تلوار واپس نیام میں کیا کریں آپ اس کا قتل بھی نہیں کر سکتے جواب بھی نہیں دے سکتے واللہ بہ حسین میں منبر کے تقدس ہی قسم کھا لی جائے مشورہ یہ تیہ ہونے لگا کہ آیت واپس لیں اپنی عزت بچانے کے لیے قرآن کی عزت میں چھوڑی چلنے لگی جب قرآن کی عزت میں چھوڑی چلنے لگی تو دربار کے کونے سے ایک بڑھا جوان اٹھا اس نے نور کی طرح جھوکی کامر کو آنس کی طرح سیدھا کیا دہریہ کا ہاتھ پکڑ گی جاتا آؤ اس کے پاس لے کے جاؤ جب قرآن سے قرآن ہے آپ تجھے پاس اس کے قرآن کے پاس لے کے جاؤ دہریہ نے یوں سلمان محمدی کا چہرہ دیکھا اس نے کہا پھر یہ کون ہیں انہوں نے کہا حاکم حکمران بادشاہ تخت میں بیٹھنے والے وارث یہ نہیں دہریہ سے امیر المومنین پہ آئے وارث قرآن میں سر اٹھا رہے دہریہ کا ہاتھ پکڑ گی علی مزار میں علی نے پہلا قدم چلے جبریل نے پاؤں چو میں دوسرا قدم اٹھا میکائی نے قدموں پہ پر رکھے تیسرا قدم اٹھا تو راب نے علی کے قدموں کو بوسا دیا چوتھا قدم اٹھا یا چوتھے فلق میں بیٹھا عیسیٰ زمین پہ اترا علی قدم اٹھاتا جا رہا ہر کائنات کی عزت قربان ہوتی جا رہی تھی علی نے چلتے چلتے دہریہ سے کہا تو مجھے اب سوال کر اسے کہا میرا سوال یہ ہے اگر اللہ ہر چیز میں قادر ہے تو کیا وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے علی مسئولہ کا دوسرا اللہ کیا وہ ایک ہزار اللہ بھی بنا سکتا ہے وہ ایک لاکھ اللہ بھی بنا سکتا ہے وہ دس لاکھ اللہ بھی بنا سکتا ہے تیرے ذہن میں اتنی قیمتی کی عدد نہیں ہے جتنے وہ اللہ بنا سکتا ہے اسے کہا اگر وہ اتنے اللہ بنا سکتا ہے پھر وہ وحدہ ہو لا شریک تو نہ رہا علی نے بازو پر گا ظاہر ہے اور جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے خالق تو وہی ہوگا اور جتنے بھی اللہ بنائے وہ مخلوق ہوں گے علی نے سرسیندے میں رکھ کے بتایا ہے کہ اللہ کے ہم نے توحید بتورستوں سے نہیں پوچھی ہم نے علی کی جبین ترضی کیا چھکتی ہی پشانی نے بتایا ہے کہ اللہ کام اللہ سامنے نہیں آیا اس نے تصویریں بھیجی تصویروں پر کمالات رکھے زمانے سے چاہا کہ اب میرے ان کمالات کی تعریف ہو میرے پاس علم تھا ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھا میں رازق تھا لیکن رزق لاتا کسے تعریف اللہ کی کی گئی تو کس بنیادوں بھی کی گئی اللہ کی تعریف کس وجہ سے یہ زمینیں بنائیں اللہ نے آسمان بنائیں اللہ کسی انسان کے پاس بہت بڑی ڈگھرییاں ہوں اور بندہ اس کے پاس جا کے کہہ دی میں آپ کا بڑا قائل ہوں کیونکہ آپ جوتا بہت اچھا پہنٹے ہیں وہ کہے گا میں اتنی ڈگریوں کا معلق ہو رہے حقیر چیز سے میری پہچان کی کم تو نے اللہ پہچانا بھی تو کیسے زمینوں کا خالق آسمانوں کا خالق سورج چانس موت ہوائیں بارش خدا نے کہا مجھے ان تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں میری تعریف کرنی ہے تو اس سندع سے کرو تم جھے علی جھکتا ہے آئے 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 تو حسین کا خالق تھے آئے 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 تو نے محمد کی تصویر تراثیر تعریفیں کرنی ہے تو میری ان شہکاروں کی وجہ سے کرو جو میرے کمالات کے مذہر ہیں اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک تو رہتا کہاں پہ یہ موضوع اگر شرک ہے ہمیں تاکو تو کرنا پڑے گا کہ مشرک کہاں کہاں چھپا ہوا یہ مولوی کی چلاکی ہے تو بھیز بدل کیایا تو تا سبزبتوں میں بیٹھاؤ پہچانا نہیں جاتا مولوی دین کی شاخوں پہ بیٹھ کے جن چیزوں پہ اعتراض کیا اور اس کا خود ہی مجرم ہے شرک شرک کے رٹے لگانے والا خود مشرک ہے آؤ خدا سے پوچھتے ہیں میرے مالک تو کہاں رہتا ہے اب میں ایڈریس پوچھوں گا قرآن سے قرآن سے پوچھتے ہیں مولوی کی چلاکی ہے یہ کتاب کی بات نہیں مانتا اس کے گلے میں جب بھی تھند آئے گا تو پھر قرآنی کا آؤ قرآن سے پوچھیں میرے مالک تو رہتا کہاں ہے اب قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قریب ہوں تمہاری شہرک سے تو میرے مالک اگر شہرک کے قریب رہتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مدینہ سے رسول کو پکارنے کی میرے مالک ہم اپنے شہرک کی طرف مشارہ کر کے دعا مانگی کیا کریں تو قریب ہے نا ہمارے تو ہمارے قریب ہے خدا نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرا اقرب تم ہو نہیں اب تھوڑی مشکل وہ تمہیں یہاں پہ آئے گی یہاں پہ ایک لمحے کے لئے تھوڑا سا مشکل ایک کٹھن سا مراد ہے اور ہونا بھی شجا بھائی کٹھن چاہیے پہنچنا جو تو ہی تک ہے بھئی اللہ تک پہنچنا آزان ہے بندے چالی دن کا چلہ کرواتے ہیں اللہ تک جانے کے لئے گھر چھوڑنا پڑتا ہے بستر اڑھانا پڑتا ہے میں نے ایسی کوئی تقلیم بھی تمہیں نہیں دی بیٹھے بیٹھے پہنچانے لگا ہوں ادری زحمت تو آپ بھی فرمائیں گے نا آنکھیں کھول کے دائیں گے میرے مالک تو ہماری شہرہ کے قریب ہے اقرب ہمارا ہے تو تو قریب ہمارے ہیں فرمائے جاہل تمہیں کس نے کہا میں تمہارے قریب ہیں میرے مالک تو نے قرآن میں کہا ہے کہ قریب ہیں فرمائے قرآن سے پوچھو کہ میرا قرب کیا کیا ہے جب ہمارے قرآن سے پوچھا دے کوئی آیت بول پڑی ہے آیت نے بول پڑی ہے وَإِذَا عَسَا لَكَ عَبَعَدِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُنِ اور سوال کرتے ہیں لوگ ان عبدوں سے جن کے میں قریب رہا ہوں آئے ہائے لوگ سوال کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں اب یہاں پہ ترجمہ مولوی نے کیا کیا سوال کرتے ہیں میرے بندے جن کے میں قریب رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا ہے کہ عبد سے مراد بندے ہیں لفظ آئے عبادی میرے عبد معوی تجھے شوق ہے عبد بننے کا رک یہیں میں قرآن سے پڑھنے لگاؤں عبد بھئی میں نے پہلے کہا تھا قرآن ہی بنے گا مولوی کے گلے کا بندہ چھوٹی چیز کے بس کا کام ہی نہیں مولوی تُو نے کہا ہے نا تُو نے کہا ہے کہ میں ہوں اللہ کا بندہ میں ہوں اللہ کا عبد اچھا تو اللہ نے تجھے کہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ تُو ہے تیرے قریب رہتا ہے اللہ تُو ہے عبادی تُو ہے عبد میرے مالی کے لئے عبد بننا چاہتا ہے بتا تیرے عبد کی تعریف کیا ہے قرآن کا رو کسے میں بتاؤں کہ عبد کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ عزی نبدالالفرقانِ العبد ہی پاک ہے وہ جس نے فرقان کو بھیجا اپنے عبد پہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن آیا ہے عبد پہ اب اگر تجھے عبد بننے کا شوق ہے کہ روک یہی پہ خدا تو گئنے جو عبد ہو اس پہ قرآن اترتا ہے روک یہی پہ پھر قرآن سے پوچھو تو میرے مالک یہ عبد بننا چاہتا ہے فرقان روک اسے میں پھر بتاؤں عبد کسے کہتے ہیں میری عبدیت کا میار کیا ہے سبحان اللہ سے اسرہ پہ عبد ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے جاتی ہے ایک رات میں اس کا مطلب عبد وہ ہے جس پہ قرآن آئے عبد وہ ہے جو عرش میں جائے تجھے بڑا شوق ہے عبد بننے کا پھر نماز بندے کا پتر بن کے پر تو نماز میں کہتا اشہدو انہ محمدن عبدو ہوں میں گواہی دیتا ہوں محمد عبد ہے اس کا مطلب عبد ہو گیا محمد قرآن آیا رسول پہ نراض میں گیا حسین کا نانا گواہی دیتوں نے زہرہ کے باپے کی اور خدا رکھا میں تمہارے قریب نہیں رہتا میں اپنے عبدوں کے قریب رہتا ہوں اب مجمع یہی پہ رہے اور ایک لمحے کے لیے مارفت کی پرواز کرنا میرے مالک تو کہاں رہتا ہے فرمایے عبدوں کے قریب اور میرے مالک حسین کون ہے فرمایے عبد نی ہے عبا عبد اللہ حسین ہے عبا عبد اللہ عبد اللہ عدو ری عدو ری عدو ری